مولانا علی جناہ مردہ محمد شہاز آخرت تشریر اللہ مجیس کو خطاب کرمائے ناری صلوات اللہ علیہ وسلم محمد باری محمد اللہ علیہ وسلم محمد آگی تبز کری ناری صلوات اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد سورہ فاتحہ برائی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ برائی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا و شفیعنا عبیل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم والدیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ لعدائه مجمعین من یومنا هذا الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی پی کتابه المبین و هوا صدق الصادقین ربکا یخلق ما یشا و یختار ما کانا لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی ما یشرکون خدا اندعالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ربکا یخلقو ما یشا و یختار یعنی تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے جسے چاہتا ہے چنتا ہے دو چیزوں کا اعلان کر رہا ہے قرآن ایک خلقت کا اعلان دوسرے انتخاب کا اعلان اور اس کے بعد ارشاد دتا ہے ما کانا لهم الخیرہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے پہلے تو ہم سمجھ رہتے ہیں کہ شاید اعلان ہو رہا ہے تو اعلان تو قرآن مجید میں بہت سے ہیں اللہ کی خلاقیت اللہ کی رحمت اللہ کی رزاقیت اس کی عظمت اس کی جلالت تمام چیزیں ہیں لیکن یہ کہ خالی اعلان نہیں ہو رہا ہے روکا بھی جا رہا ہے ما کانا لهم الخیرہ اپنے ہوش میں رہنا یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے یہ ہمارے کنٹرول کی بات ہے سلامت بجیر محمد وآلہ سبحان اللہ وآلہ 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 آپ دیکھئے برابر آپ سمات فرماتے رہتے ہیں اور تلاوت کرتے رہتے ہیں اول سے لے کے آخر تک قرآن مجید میں کوئی بھی واقعہ ہو اور ابتدا سے لے کے انتہا تک آخر تک پورے قرآن نے یہ بات زمانے کو بتائی ہے اور سمجھائی ہے کہ حادی رہبر رہنما ہدایت کرنے والا آخرت کی طرف لے جانے والا اللہ کا نمائندہ اس کو وہی چنتا ہے یہ بندوں کے اختیار کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے سلامت بجیر محمد وآلہ 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 اچھا اس کے علاوہ یہی نہیں آپ دیکھئے قرآن مجید میں کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں خلق عالم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم کوئی بھی واقعہ ہے کوئی بھی معاملہ ہے تو بڑے سے بڑا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا یہ کہنے والا کہ نہیں ہمیں بھی معلوم ہے سلامت بجیر محمد وآلہ نہیں ایک بات نہیں بہت سی چیزیں ہیں ہمارے لئے مسئیبت یہ ہے کہ ادھر ہم نے خلافت کا نام لیا اور لوگ بڑھ کے تو سوال یہ اس کا تذکرہ تو قرآن میں یہاں سے وہاں تک ہے خلافت الہیہ کا تذکرہ ظاہر ہے کہ وہ آدم والی خلافت یا جناب دعود والی خلافت یا دعود انہ جالنا کا خلیفتن فل عرض فَيْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ اللہ کہلے میں شاید فرما رہا ہے کہ اے دعود ہم نے زمین کے اوپر تمہیں خلیفہ قرار دیا جو چیز میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ منصب جو ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اللہ نے قرآن میں جگھنجھیں اس کا اعلان کیا ہے یعنی جو اللہ کی طرف جو پوسٹ ہے جو اغدا ہے جیسے مینسٹری مینسٹر مینسٹری کی وجہ سے مینسٹر ہوتا ہے وزیر جو ہے وہ وزارت کی وجہ سے ہوتا ہے مین چیز جو ہے وہ وزارت ہے پورٹفولیو ہے وہ جس کو ملے گی وہ وزیر کہا جائے گا جو مینسٹری جس کے پاس ہوگی وہ مینسٹر کہا جائے گا وہی معاملہ قرآن شریف میں ہے خلافت اللہ کا ایک منصب ہے اللہ جسے خلافت عطا کرتا ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں اللہ رسالت بھی ایک پوست ہے رسالت بھی ایک اہدہ ہے ایک منصب ہے اللہ جس کو رسالت عطا کرتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں نبوت بھی ایک پوست ہے نبوت بھی ایک اہدہ ہے ایک کارکردگی ہے نبی کا بھی ایک کام ہے جس کو اللہ نبوت عطا کرتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں ایسے ہی امامت بھی ایک منصب ہے امامت بھی ایک اہدہ ہے یہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے جس کو اللہ امامت عطا کرتا ہے اس کو امام کہتے ہیں یہاں تک کہ آگے بڑھ کے آپ قرآن شریف میں دیکھئے تو قرآن کہتا ہے کہ علم بھی اللہ عطا کرتا ہے حکمت بھی اللہ عطا کرتا ہے یعنی دانائی و دانشمندی یہ تو وہ پوستیں ہو گئیں گائٹ کرنے والی رہبری والی یعنی امامت یا نبوت یا رسالہ جسے رسول بنا کے بھیجا نہیں اس سے ہٹ کے یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں یعنی علم علم اتنی بڑی چیز ہے کہ موسیٰ سے کہا کہ وہاں جاؤ خضر کے پاس سلامت بھیجئے محمد و آل احمد پورا قصہ بوران شریف میں اٹھارویں سورے میں سورے کہف میں جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب موسیٰ کی جو عظمت ہے اور جو جلالت ہے اور خدا اندعالم نے ان کو جو کچھ عطا کیا اور جس کا تذکرہ قرآن شریف کے اندر ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان کے وہاں جانے کا کہ ان کے مرتبے میں یا ان کے اسٹیٹس میں یا ان کی حیثیت میں کسی طرح کی کوئی کمی آگئی ہے کوئی کمزوری آگئی ہے نہیں بڑے انبیاء میں سے ہیں اول اعظم پیغمبر ہیں صاحب شریعت ہیں صاحب کتاب ہیں کلیم اللہ ہیں اللہ نے ان سے باتیں کی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا ہم نے موسیٰ سے باتیں کی جو حق ہے باتیں کرنے کا اب یہ اور بات ہے یہ اللہ کی پسند ہے اور الگ الگ انبیاء کی حیثیتیں بھی ہیں قرآن میں کہ تلک الرسول فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ وَلَا بَعْضَ قرآن شریک میں خدان دیالہ میں ارشاد فرمارا ہے کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے تو یہ ہمارا معاملہ تو ہے نہیں یہ اللہ اعلان کر رہا ہے تو وہ جو بھی کہے جو بھی اعلان کرے اس میں تو سوائے سر تسلیم خم کرنے کہ کوئی رائے یا مشورہ یا سجسچن یا چونو چرہ یا یہ کہ کرٹیسیزم کے ہماری سمجھ میں نہیں آیا ایسا تو کوئی معاملہ نہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی یہ اور بات ہے جب موسیٰ سے باتیں کرنا ہوئیں غور فرمایا آپ نے تو درخت کو وسیلہ بنایا لیکن جب محمد سے باتیں کرنا ہوئیں جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ سے کس کے لہجے میں باتیں کی کا علی کے لہجے میں باتیں سلوات بھیجئے محمد وعالمین حالی 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 اب آپ یہیں پہ دیکھ لیجئے شجر تور کی کتنی رسپیکٹ ہے کتنا احترام ہے کتنا عدر ہے کتنا اس کا عدب ہے اس درخت کا اس درخت کا کتنا احترام ہے جس کو اللہ نے موسیٰ سے اللہ نے باتیں کرنے کے لیے ایک درخت کو وسیلہ بنایا محمد سے باتیں کرنے کے لیے علی کو وسیلہ بنایا تو سوال یہ ہے کہ جب علی کو وسیلہ بنانا اللہ کو برا نہیں لگا تو آپ کس کھیت کی مولی میں سلوات بر محمد محمد اللہ اللہ ��ی آپ یعنی آپ وسیلے کی بحث کے اوپر گھر کیجئے سمجھا آپ اور یہ ہمارے طاہر صاحب کے آزا خانی کی بلہ برکت ہے یہ چیز میں ابھی تک کہیں پڑھا بھی نہیں ہوں جو ابھی میں نے جملہ کہا ہے سلوات بجیہ محمد و عالمان جب پڑھا وہ نہیں پڑھنا ہوں پڑھائی میں تو یہ ہے کہ بس پچاسوں چیزیں تو ممبر پر دماغ میں آتی ہیں گائیڈ ادھر سے کیا جاتا ہے اشارہ ادھر سے ملتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جو پتھر میں کلام کر سکتا ہے پیدا کر سکتا ہے جو ذرے ذرے میں کلام پیدا کر سکتا ہے حضور سرور کائنات کے ہاتھوں پر پتھروں نے تذویر کی کس نے پیدا کی یہ کلام کی طاقت ظاہر ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اچھا ہماری چوتھے امام کی امامت کی گواہی دی حجرِ اسود نے حجرِ اسود میں کلام کی طاقت کس نے پیدا کی آپ بتائیے کلام کی صلاحیت ہجارِ اسود میں کس نے پیدا کی ماننا پڑے گا اللہ نے دسویں امام کے قدموں پر درندوں نے سہرائی درندوں نے سر رکھ دیا کس کے حکم سے اللہ کے تو سوال یہ جو ذرے ذرے میں کلام پیدا کر سکتا ہے اسے کیا وسیلے کی ضرورت پڑ گئی جو لوگوں نے کہا کہ آپ سے کس کے لہجے میں باتیں کی اور رسول نے انکار نہیں کیا وسیلے سے کہا علی کے لہجے میں باتیں کی تو بغیر علی کے جب محبت سے وہ باتیں نہیں کرتا تو اگر آپ علی کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو کیا خاک مو لگائے گا سلوات پھر محمد و حالی دوزان محترم یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے میراج کو تو بہت زور دے کے پڑھا جاتا ہے سارے مسلمان پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں مگر تفسیریں اور اس کا سیاق و سباق حضور سرور کائنات کا تشریف لے جانا اور پھر وہاں سے آنا اور پھر درمیان کے سیکڑھا واقعات اس آسمان پہ کیا ہوا اس آسمان پہ کیا ہوا یہاں پر رسول نے کیا کہا وہاں پہ جبرائیل نے کیا کہا اور پھر وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے آئے تو ہم تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تمام چیزوں کو سمیٹنے کے بعد اور جسے یقین نہ ہو وہ تفسیریں دیکھ لے اور کتابیں دیکھ لے کہ میراج کچھ بھی نہیں ہے فقط عظمت علی و فاطمہ بیان کرنے کے لئے ہے اس کے لئے اور رمایہ آپ یا اس کو اس طرح سے کہہ لیجئے کہ شادی سے پہلے اور نکاح سے پہلے دستور زمانہ یہی ہے کہ نسبت ٹھہرائی جاتی ہے حقی نہیں تو اللہ نے عرش پر علی و فاطمہ کی نسبت ٹھہرائی سلام و جیئے محمد و آل محمد اور رمایہ آپ کیا کہنا بھئی کھلی بات اور پھر کتنی بڑی اور اتنی پورا زمد اور اتنی اونچی شادی کہاں ہو سکتی ہے جہاں اللہ کے گھر کا بیٹا وہ محمد کے گھر کی بیٹی یہ انتظام قدرت آپ دیکھئے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر شاعر نے کہا پیغمبر کے لئے رسول کی مدہ میں کہ اللہ کے بعد جتنی بھی عظمت اور بڑائی اور بزرگی ہے وہ ظاہر ذات رسالت کی ہے اللہ کے بعد کائنات میں کون بڑائی سوائے پیغمبر کے سرکار دو عالم کے اس گھرانے بھی سب سے بڑے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں کسی کے باپ ہیں کسی کے نانا ہیں کسی کے بڑے بھائی ہیں اور بڑا کسے کہتے ہیں سلوات بھیجئے محمد وعال محمد جو بڑے سے بڑا ہیں اس کے بھی بڑے ہیں خاندان کے بھی بزرگ ہیں گھرانے کے بھی بزرگ ہیں سلسلے کے بھی بزرگ ہیں انبیاء کے بھی بزرگ ہیں سلسلے ہدایت کے بھی بزرگ ہیں معصومین کے بھی بزرگ ہیں ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننان نوے انبیاء کے بھی بزرگ ہیں ہر اعتبار سے بزرگ ہیں کن تو نبی وآدم وآدم بین المائ وطین ارشاد نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب وگل کے درمیان تھے یعنی جن سے نبوت شروع ہونے والی تھی نبوت کا آغاز اور ابتداء جو ہوئی جناب آدم سے ہوئی اور بشریت اور انسانیت کی ابتداء جناب آدم سے ہوئی تو جن سے بشریت کی ابتداء ہونے والی دنیا میں ان کا پہکر نہیں بنا تھا اور ان کے پاس اپنی پوسک تھی سلام دیجئے محمد وآل محمد بھئی اگر کوئی مطلب یہ کہ دنیا کی حساب سے بھی دیکھئے چاہے یعنی کوئی اہدا یا کوئی منصب یا کوئی ایسی چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ کسی کو بھی ہم میں سے آپ میں سے تو کچھ چینج تو آ جاتا ہے گھر والے بھی بدل جاتے ہیں محلے والے بھی عزیز بھی دوست بھی چوبیس گھنٹے ساتھ رہنے والا دوست بھی خوش ہو کہ کہتا ہے خدا مبارک کرے تو کچھ چینج تو آ ہی جاتا ہے اگر کوئی ایمیلے ہو جائے یا ایمپی ہو جائے یا بہت بڑا احدہ کسی کو مل جائے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کسی آفس میں تو جب کسی کوئی چیز ملتی ہے تو ایک تو کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے دوسرے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ سب مبارک بات دیتے ہیں مسلمان نے کیا مبارک بات دی کہ ان کو اپنا ایسا کہ دیا یہ قدر کی رسول اللہ کی جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابو گل کے درمیان تھے کن تو نبی ان میں نبی تھا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں موجود تھا موجود ہونا اور ہے اور نبی ہونا اور ہے ان کی نبوت ہی آدم ابو گل کے درمیان تھے تو جتنے بڑے سے بڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑے جو ہیں تو پیغمبر اسلام ہیں کسی نے نہیں کہہ ہمارے ایسے کسی نبی نے نہیں کہہ کہ وہ بھی نبی ہم بھی نبی وہ بھی معصوم ہم بھی معصوم کوئی مقام اعتراض میں نہ صحیح کوئی یہی کہتا عیسی کہتے ہمارے پاس بھی تو کتاب ہے اگر ان کو ملا قرآن تو ہم بھی انجیل ملی موسی کہتے وہ اللہ ازمہ ہیں کسی نبی نے اس طرح کی بات نہیں کی اس کا مطلب یہ کہ آپ کہتو رہے ہیں کہ ہم ان ہم نے تو انہیں مانا جن کا لہجہ محمد کا لہجہ جن کی آواز محمد کی آواز جن کا علم محمد کا علم جن کی حکمت محمد کی حکمت جن کی حیات محمد کی حیات اللہ کے گھر کا بیٹا اور تاجدار انبیاء سرور کائنات رحمت للعالمین کی بیٹی اور نسبت حیرائی اللہ نے وہاں بھی اور یہاں بھی وہاں عرش پر اس نے عق پڑھا اور یہاں رسول کو حکم دیا کہ تم مسجد میں اس کی نقل دکھا دو تو وہاں خدا نے پڑھا یہاں رسول نے پڑھا وہ لا الہ الا اللہ ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے اور پڑھا اس کے ساتھ جو علیون و علی اللہ ہے سلاواز اور محمد و عالم اور رمایہ آپ نے یہاں کے بارے میں تو یہ ملتا ہے تمام کتابوں کے اندر کہ بعض لوگ آئے انہوں نے تذکرہ کیا تو پیغمبر نے ہر ایک کو یہی جواب دیا بڑی بڑی شخصیتیں آئیں اسلام کی انہوں نے خواہش کی خیر یہ تو کوئی بات نہیں بڑا گھر ہو یا چھوٹا گھر ہو جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں پیغام تو آتے ہی ہیں لیکن یہ کہ تہہ کرنا تو بیٹی کے گھر والوں کو ہوتا ہے پیغام آتے ہیں ٹھیک ہے مگر پیغام دینے والے کو بھی کمسکام ایک سلیخہ چاہیے ہے یہ دیکھا ضرور جاتا ہے سلوات بھیجئے محمد و آل محمد آپ ملاحظہ فرمائیے اس بات کچھ فری ہولڈ معاملہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس میں سب آزاد ہیں ایسا نہیں ہے یہ چیز بھی ہے دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے مثالوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ کوئی مشتہد ہو عالم ہو بہت بڑا علمی خانوادہ ہو اور وہاں کے لئے کوئی عامی انسان اور تعلیم سے بھی جس کا بچہ آراستہ نہ ہو اگر وہ ذکر کرے کوئی کہے کیا یہ حرام ہے کیا یہ ناجائز ہے ہر بات میں لوگ حرام اور ناجائز لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں عقل بھی تو ہے کچھ سلوات بھی محمد و آل محمد ہزاروں چیزیں ایسی ہیں ہیں کھائی جا سکتی ہیں مگر کوئی ٹوٹ نہیں پڑتا ہے یہ کہہ کہ یہ تو حلال ہے سلوات بھیجئے محمد و آل محمد اور فرمایا آپ تو آقل مند کے لئے تو ضروری ہے کہ کب چھپ رہے کب بولے کہاں قدم بڑھائے کہاں قدم نہ بڑھائے ذرا سے میں کسی کی زبان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اب اسی سے پچاس وں جوڑ بھی تو دیکھا جاتا ہے اور رمایہ آپ نے بے جوڑ بات اچھی نہیں لگتی اور رمایہ آپ نے بے جوڑ ساتھ بھی اچھا نہیں لگتا جنہیں نبوت پہ بھروسہ نہ آیا ان کا موں کیا ہے جو اس گھر میں پیغام دیں اور اس طریقے کی ہزاروں باتیں ہیں تو لوگ آئے اور پیغمبر سے اس بات کو ظاہر کیا تو حضور نے یہ فرمایا کہ عام طور پر یہ بات ہے بھی شادی بیام میں اچھے اور شرفہ کے خاندانوں میں چیز ہموں کیا بھی چلی آ رہی ہے کہ بڑے کا حوالہ دیا جاتا ہے جو خاندان میں جو بزرگ ہوتے بڑے ہوتے نانا ہے دادا ہے مامو ہے پوپا ہے چچا ہے تو بچے اور نوجوان نہیں زیادہ بولتے بلکہ باپ اگر زندہ ہیں تو جو چچا ہیں بڑے چچا ہیں تو چچا سے ہم پوچھ لیں ان کو اختیار ہے تو اب رسول کا بڑا کون ہے اب کہیں سے دھونڈ کے لائیے بیٹی تو رسول کی ہے ضرور مگر رسول سے بڑا کون ہے بیٹی کے باپ تو ہیں مگر کوئی نہ کوئی بیٹی کے باپ سے بھی بڑا ہوتا ہے جس سے باپ گفتگو کرتا ہے آپ بتائیے آپ کی چارہ ہے آپ کا کیا خیال ہے فائنل اسی کی بات ہوتی ہے اس کا باپ ہو یا اس کا خاندان ہو مہلے کا کوئی بزرگ ہو تو بزرگ کی بات ہوتی ہے تو سوال یہ کہ رسول اللہ سے بڑا کون ہے پیغمبر ہر ایک سے یہی کہتے تھے کہ دیکھو فاطمہ کی شادی کا اختیار مجھے نہیں ہے اللہ کو اختیار اللہ اللہ جس نے آپ کو نبوت دی ہے اسے اختیار اس نے آپ کے سر کے اوپر تاج نبوت رکھا ہے اس کو اختیار ہے پیغمبر ہر ایک سے یہی کہتے تھے کہ مجھے اختیار نہیں ہے اور اللہ کو اختیار اللہ کو اختیار اللہ کو اختیار تو ظاہر لوگ چلے جاتے تھے علی سے بھی بعض لوگ نے کہا کہ آپ جائیے آپ بیغام دیئے کہاں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جناب امیر حاضر ہوئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں اب وہ بولا جو بڑا تھا جب برابر کا رشتہ آتا ہے تب بات کی جاتی ہے ہر ایک کو مو نہیں لگا آجاتا فورا جبرائیل نازل ہوئے جو قرآن لے کے آتے تھے جو پورا قرآن لاتے تھے وہی نزبت مہر لگانے کے لئے آئے اور پیغمبر اسلام سے انہوں نے آکے عرص کیا اب یہ سلسلہ نور کو بھی دیکھتے جائیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ اللہ نے مجھ اور علی کو ایک ہی نور سے خلق کیا برابر کا جب رشتہ آیا نور نور کے ساتھ جب نور کا رشتہ آیا تب بات بڑھی یوں ہی تھوڑی بات بڑھ جاتی ہے تو خدا عن دیالم بات تحفہ دورد و سلام کے رشاد فرماتا ہے پیغمبر سے آکے کہا کہ خدا عن دیالم بات تحفہ دورد و سلام کے رشاد فرماتا ہے زو جن نور بن نور یہ دیکھئے آپ زو جن نور بن نور خدا عن دیالم ارشاد فرماتا ہے کہ نور کو نور سے بیعہ دیجئے نور کو نور سے بیعہ دیجئے کائنات کے ہر راز اور ہر مسئلے کا جاننے والا پیغمبر قرآن جس کا موجزہ ہے یہ بھی سن لیجئے کہ اس نے جبرائیل سے کیا پوچھا اب پتہ نہیں دوسروں کو سنانے کے لئے پوچھا یا اپنے لئے پوچھا دیکھیں آپ سامنے کی بات دیکھئے جبرائیل لارہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نور بن نور اللہ ارشاد فرمار رہا ہے کہ نور کو نور سے بیاد دیجئے تو پیغمبر نے سوال کیا جبرائیل سے کہ من بے من سکھروا لیا کس کو کس سے اور رہا ہے آپ نے تو جبرائیل نے کہا شہزادی کا عقض علی ابن عبی طالب سے کر دیجئے یہ اللہ کہہ رہا ہے من بے من اور رہا ہے آپ نے دو بات چیت وہاں ہوئی نزبت وہاں طے ہوئی اور ہمارے یہ ماشاءاللہ مجموع اتنا تیار ہے کہ اشارے سمجھ میں آ جاتے ہیں یہ مجلس حسین کا فیض ہے لہذا کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اور رمایہ آپ نے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میراج اس بات پر آپ غور فرمائیے علی اور فاطمہ کے مدارج کے اظہار کے لئے ہے اور ان کی معرفت کے لئے ہے جو پیغمبر کو یہاں سے وہاں بلایا گیا اور رمایہ آپ ہیں یہاں سے وہاں بلایا گیا اور کسی کو واسطہ و وسیلہ نہیں بنایا گیا وہ نور پیغمبر کے حوالے کیا گیا جبین انبیاء سے محفوظ کیا گیا اور پیغمبر کے حوالے کیا گیا اور رمایہ آپ نے اور پھر یہاں سے لے کہ وہاں تک جتنے معاملے ہیں اس میں کسی اور کا نام آہی نہیں رہا ہے علیہ کا نام آ رہا ہے اور بتانے والے خود پیغمبر ہیں اب بتاؤ پیغمبر کی بات بھروسہ نہ کریں تو کیا کوئی اور ایسا ہے کائنات میں جس کی بات بھروسہ کیا جا سکتا ہے محمد بھروسہ ہی کا نام تو اسلام ہے اس کے علاوہ اور اسلام کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا سلام اللہ سلام سلام اللہ سلام اللہ آپ غر بھروسہ اس بات پر کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی مسلم ہیں کسی بھی اسلام کی کسی بات کے لئے اگر کوئی بھی دشمن یا مخالف یا غیر مذہب کا آدمی پوچھے آپ سے یا کسی بھی مسلمان سے کسی بھی فرقے سے اس کی کوئی بات نہیں فقہ وغیر کی یہ بتاؤ یہ بات تم نے کیوں مانی تو جواب ہمیں بتا دی جی آپ اور نہیں بتائیے گا تو ہم بتا دیں گے کہ بڑا چھوٹا امیر غریب کم پڑھا لکھا زیادہ پڑھا لکھا جتنا بھی آپ اسلام پر یقین کیے بیٹھے ہیں جو رات رات بھر نماز پڑھتا ہے نماز شب پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے جو زندگی بھر اللہ کیا کرتا ہے وہ جو خالی واجب نماز پڑھ لیتا ہے اور واجب روزے رکھ لیتا ہے وہ بڑا چھوٹا کوئی بھی ہو جو کچھ بھی آپ مان رہے ہیں آپ نے دو روپے کسی غریب کو نکال کے دیئے رضا الہی کے واسطے تو اس کے اندر اللہ کی مرضی ہے یہ بات کس نے بتائی اور کس کی بات پر آپ کو بھروسہ ہے اور جو دو رکعتیں آپ صبح پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں تو کس بھروسہ ہے صرف ذات پیغمبر ہے جس بھروسے کا نام اسلام ہے جو وہ کہتے گئے وہ ہم مانتے گئے وہی اسلام بنتا گیا تو پہلے مسلمان یہ بتائے کہ ہمارے لئے یا اس کے لئے رسول سے بڑھ کے کون سی ذات ہے کائنات کے اندر جس کی بات پر بھروسہ کیا جائے جس کی بات پر یقین کیا جائے جس کی بات پر اعتماد کیا جائے اور سب باتوں کو جانے دیجئے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں علی کے علاوہ کوئی اور یاد نہیں آتا اتنا لمبہ سفر کر آگئے کوئی اور یاد نہ آیا سوائے علی کے سلوات بھی محمد وآل محمد کوئی خود سے روک روک کے باتیں بھی نہیں کی لوگوں کو بڑی کھوج رہتی ہے کھوج تو بہت تھی کہاں گئے کہاں سے نکلے سوال کرتے تھی کیا بات ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری پوری نگاہ تھی رسول اللہ کے اوپر افسوس یہ کہ زندگی بھر دیکھا پھر بھی اتباع نہ آیا اور قرآن کہتا ہے انہیں فالو کرو کیا بات ہے آپ کہیں جاتے ہیں سفر میں تو سب کے آخر میں بیٹی سے ملنے کے لئے جاتے ہیں اس کا مطلب اس کو چک کیا جا رہا ہے کہ لاسٹ میں کس کے گھر جاتے ہیں جب ہی تو دو ایک دفعہ کی بات ہوتی ہے تو اس کو تو آدمی بھول جاتا ہے لیکن مسلسل کوئی عمل ہو یا رسول اللہ آپ مدینہ سے کہیں باہر تشریف لے جاتے ہیں تو سب کے آخر میں بیٹی سے ملاقات کے لئے جاتے ہیں آتے ہیں تو سب سے پہلے وہیں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس پر نگاہ تھی امت کی کہ کہاں جاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں تو اب تو سمجھو کیا مرتبہ ہے افشاد فرمایا میں فاطمہ کو بہت عزیز رکھتا ہوں بہت چاہتا ہوں لہذا میں چاہتا ہوں فراق زہرہ کی مدد کم سے کم ہو نمجھے یہ سب کام امت کر چکی غزوہ اطائف میں بہت دیر تک جناب امیر سے گفتگو کی تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے علی سے بڑی دیر باتیں کی اب بتائی یہ بھی کوئی سوال ہے بھائی کو بھائی سے کیا بات کرنے کیا ابجیکشن کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں یا کس بات کیلئر کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے علی سے بہت دیر باتیں کی مگر رسول بھی ایسا جواب دیتے تھے کہ تنبدن میں دنیا کے آگ لگ جاتی تھی چمجھے آپ جیسا سوال ویسا جواب وہ بات کیوں کرو جو موتا کائے ہے کہ نہیں جب یہ کہا گیا کہ آپ نے علی سے بہت دیر بات نے کی کہ جو بات نے علی سے کی میں نے تھوڑی کی اللہ نے کی سلامت بھیجئے محمد وعال محمد اب اللہ سے پوچھنے کون جائے کہ تُو نے اتنی دیر علی سے کیوں بات نے کی بوفر سے محال چلا بھی گیا تو آنے کی کون سی گارانٹی ہے اور رمایہ آپ نے کہا کہ جو باتیں میں نے کی جو علی سے وہ میں نے نہیں کی اللہ نے کی اب یہ بھی سن لیجئے کہ دیکھنے والوں نے تو بہرحال یہ دیکھا کہ رسول اللہ گفتگو کر رہے ہیں اب ہر آدمی اس غیب کو اس رمز کو کیا سمجھ سکتا ہے کہ اللہ باتیں کر رہا ہے اس میں ایک بات کہ ہے کہ نہیں جس کی بھی نظر پڑھ گی جس نے بھی دیکھا آدمی کا چاہنے والا ہو یا نہ ہو جو گزر رہا ہے تو وہ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ رسول اللہ گفتگو کر رہا ہے پیغمبر سے بھئی آدمی جو دیکھے گا وہی تو کہے گا وہ کیسے اس جلدی سے اس بات کو سمجھ لے گا کہ پیغمبر جو گفتگو کر رہے ہیں یہ پیغمبر گفتگو نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ اللہ گفتگو کر رہا ہے مگر رسول نے یہی کہا جب اعتراض ہوا کہ آپ نے علی سے بہت دیر باتیں کی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو باتیں علی سے میں نے کی اللہ نے کی تو یہ راز اللہ رسول اللہ نے کھولا جب پیغمبر نے کہا تب ہماری سوچ بہت سادق قومین کہہ رہا ہے کہ میں نے باتیں نہیں کی بلکہ اللہ نے باتیں کی مگر میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھنے والے نے جس نے بھی دیکھا اس کو یہی دکھائی دیا کہ رسول باتیں کر رہے ہیں علی ابن طالب سے برزی ہے جب علی سے باتیں کرنا ہوتی تو نبی کے لہجے میں باتیں کرتا ہے میراج کے لئے باتیں کی تو علی کے لہجے میں ہاتھ نظر آیا تو علی کا ہاتھ نظر آیا انگوٹھی نظر آئی تو علی کی انگوٹھی نظر آئی تو سوائی علی اور فاطمہ کی عظمت کے میراج میں دھرہ کیا آئے سلوات و رحمد ان کی عظمت بتانے کے لئے ان کی جلالت بتانے کے لئے ہے اور سمجھانے کے لئے ہے تو تمام کے تمام واقعات وہ ہیں جس سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو قرآن شریف میں بہت سی باتیں ہیں جن کے لئے خوزاندہ علم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو ہم کو علم ہے تمہیں علم نہیں ہے یہ اکتیسوں سورہ جو ہے سورہ لقمان اور اس کی آخری آیت مقضاندہ علم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اندہو علم الساہ وینزل الغیس ویعلم ما فل ارحام وما تدری نفسم مازا تکسب و غدا وما تدری نفسم بے ایئے ارزن تموت ان اللہ علیم خبیر یہ علم کی منزل ہے جو ہم بیان کر رہے تو بیان تو دوسری نکل گیا پانچ چیزوں کو بیان کر رہا ہے قرآن قیامت کا علم اللہ کو ہے ارشادتہ ان اللہ اندہو علم الساہ قیامت کب آئے گی یہ علم اللہ کو ہے وہ اٹھ کے کہے گا کہ مجھے معلوم ہے وینزل الغیس پانی وحی برساتا ہے بارش کا کنٹرول جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں وہ جانتا ہے رحم مادر میں کیا ہے پورے تفصیلات حیات جو ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں اس میں اقالی اتنے پر نٹک جائیے گا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے شقی ہے کہ سید ہے عالم ہوگا کہ جاہل ہوگا کتنے دن زندہ رہے گا دنیا میں کتنا نفع حاصل کرے گا کتنے نقصان اٹھائے گا پوری تفصیل جو ہے حیات کی وہ اللہ جانتا ہے یعلم و معفیل ارہام اللہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے چنانچہ جناب خضر کے واقعے میں یہ معاملہ ہے کہ وہ بچہ جو کھڑا ہوا تھا اور اس کو جناب خضر نے تماشا مارا وہ مر گیا قرآن شریف کے اندر ہے اٹھارویں سورے میں تو انہوں نے فوراں اعتراض کیا دو باتوں پہلے بھی اعتراض کر چکے تھے کہہ رہے آپ نے ایک بے خطہ کو مارٹا لکھا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا میرے ماں نے بولنا نہیں اور پھر کہا کہ حضر فراق و بینی و بینک میرے اور تمہارے درمیان اب ساتھ ہمارا تمہارا نب نہیں سکتا بعد میں وجہیں بتائیں کہ کشتی میں سوراک کیوں کیا تھا اور دیوار کیوں اٹھائی تھی یتیم بچوں کا مال تھا وہ ضائع ہو جاتا اس لئے میں نے دیوار اٹھا دی کشتیاں بادشاہ غصب کر رہا تھا اور یہ غریبوں کی کشتی تھی یتیموں کی لہذا میں نے چاہا کہ یہ بچ جائے اس میں ایک اہب پیدا ہو جائے اور اس کو جو مارا ہے تو یہ اتنا ظالم اور اتنا شقی نکلتا جو ماباپ کے لئے وجہ عذاب بن جاتا اور اب خدا اندعالم ان کو ایسے بچے دے گا جو نبی ہوں گے یہ علم کی بات ہے سمجھ میں آئی اللہ جانتا ہے رحم مذر میں کیا ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے کسی کو یہ نئی معلوم کہ کل کیا ہوگا یہ تو ایسی بات ہے کہ بڑے سے بڑا سرکش بھی گردن کو اپنی جھکا لے گا کل کی خبر نہیں ہے تمہارو جو آ رہا ہے آج ہفتہ ہے کل اتوار ہے کل کے اتوار کی بات قرآن کر رہا ہے کوئی سو دو سو ورز بات کی بات نہیں کر رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَازَا تَقْسِبُ وَغَدَا کسی آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا پھر کہتا ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِأَيَّ عَرْزٍ تَمُوتْ ہزاروں سیکلوں قصے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو چکے ہیں مردوں کے عورتوں کے جوانوں کے بچوں کے اس کو کہیں پوچھنے جانا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے ہمارے ہی احزا ہمارے ہی دوست ہمارے ہی ملنے جلنے والے قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِأَيَّ عَرْزٍ تَمُوتْ کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ کس زمین پر اسے موت آئے گی اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهَا اللَّهَ خَبِيرٌ بِهَا علم اللہ کے پاس یہ علم کی منزل ہے تو علم اللہ عطا کرتا ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَ دَعُودَ وَسُلِيمَانَ عِلْمًا یقیناً دعود اور سلمان کو ہم نے علم اطا کیا فَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلْ لَهَا ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی پس ایک چیز ہے اور اس کے بعد مختصر ہو بیان حکمت ایک علم ہے اور ایک حکمت ہے یعنی دانائی اور دانشمندی یا جس کو آپ فلسفی یا فلسفہ اور گاڑھا کر کے اس کو کہیے علم کا پھیلاؤ تو خود بہت زیادہ ہے ایک چیز حکمت بھی ہے تو اس کے لئے ارشاد ہتا ہے یوتِلْ حِکْمَتَ مَنْ يَشَا یوتِلْ حِکْمَتَ مَنْ يَشَا اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے جس آدمی کو چاہتا ہے جس کے لقمان کو حکمت دی اس کا ذکر کیا اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے یوتِلْ حِکْمَتَ مَنْ يَشَا اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے وَمَنْ يُوتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَا خَيْرًا قَسِيرًا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جسے حکمت دے دی اسے خیرِ قسیر دے دیا حکمت اگر کسی کو مل گئی تو جیسے کوئی کہے کہ اب بچا کیا سب کچھ تو تمہیں دے دیا اللہ نے یوتِلْ حِکْمَتَ مَنْ يَشَا اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے وَمَنْ يُوتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَا خَيْرًا قَسِيرًا اللہ نے جس کو بھی حکمت دی یہ سمجھو کہ اس کو خیرِ کسیر عطا کیا کسیر زیادہ کے معنوں میں قلیل معنی کم اور کسیر معنی زیادہ اب بات بنتی ہی نہیں جب تک علی کا نام نہیں آ لیتا ہے سلامت بھیجئے محمد و آلہ خدا کی قسم آپ خود دیکھئے انصاف کیجئے گا قرآن کی آیتیں آپ دیکھ لیجئے پیغمبر اسلام کی حدیثیں دیکھ لیجئے اور تاریخ کے جو واقعات مختلف مورخین نے ہمارے آپ کے ایسے انسانوں نے جو ہسٹری لکھی ہے جو تاریخ لکھی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے اور آپ دیکھئے کہ علی کا ذکر ہے وہ کس طرح سے وہ کہاں کہاں آئے تو ہم بھی مجبور ہیں اب یہ فن ہمیں نہیں آتا بیان میں کہ اور سب پڑھ جائیں علی کا ذکر دبا جائیں سلامت بھیر محمد و آلہ معاف فرمائیے کہاں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے نام سے یہ ہو سکتا ہے اور نام انٹینشنلی انٹینشنلی یہ کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ سارا دین بیان ہو شریعت بیان ہو اچھا برا حلال حرام جائز ناجائز ماں باپ بیوی بیٹی بہن پڑھوسی یتیم سب بیان ہو نام علی نہ آنے پا یہ فن ہمارے پاس نہیں ہے سلامت بھیجئے محمد و آلہ محمد محمد و آلہ 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 محمد و ہوتے ہیں ہزار مرتبہ ایک بات کہیے تو پھر بڑے سے بڑا آدمی کنفیوز ہو جائے گا چاہے کتنی نیک و کتنی اچھا ہو اتنا زبردست پروپیگنڈا ہوا کہ غیر کو تو چھوڑیے شیعوں میں بھی یہ بات چلنے لگی کہ یہ بڑی تبلیغی مجلس ہے یہ بڑی تبلیغی مجلس ہے یعنی جہاں علی کو مینس کیا گیا وہاں تبلیغ ہے اور رسول کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا تم نے یہ نہ پہنچایا سلامت بھی جائے محمد و حالی اللہ 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 چند جملے ہیں عزیزان محترم جو میں بھی سنتا ہوں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں اور چند لفظیں ہیں اور چند جملے ہیں لیکن آپ ان کی حقیقت کو دیکھئے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھے آپ اسلاحی مجلس تبلیغی مجلس کسی سے آپ کہیے کہ آپ ذرا اسے ایکسپلین کیجئے پھر دیکھئے آپ ممبر سے ایکسپلین کیجئے مجھ سے کہیے آپ یا اور کسی سے آپ کہیے کہ حضور ذرا سے آج تبلیغی اور اسلاحی مجلس کو ایکسپلین کیجئے یہ تو ایک سنٹرنس ہے تو ساری کی ساری اسلاح اور ساری کی ساری تبلیغ یہی ہے کہ خندق نہ بیان ہو خیبر نہ بیان ہو شبہ حجرت نہ بیان ہو علی کا ذکر اگر مینس ہو تو تبلیغ ہے تو علی کا ذکر مینس کر کے تبلیغ تو چھوڑو علی کو ہٹا دیا تو نہ نماز نماز رہ جائے گی نہ روزہ روزہ رہ جائے گا نہ حج حج رہ جائے گا نہ عمل عمل رہ جائے گا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یہ حدیث مسلسل لکھی ہوئی ہے اور سب نے لکھا ہے کہ یا علی اگر عبادتیں کرتے کرتے کوئی آدمی چمڑے کی مشک کی طرح سے خوشک ہو جائے اسے چمڑے کی مشک کو آپ دھوک میں رکھ دیجئے تو وہ سوک کے چمڑے کی مشک کی طرح سے خوشک ہو جائے سوک جائے لیکن یا علی اگر تمہاری محبت دل میں نہیں ہے تو بوہ جنت سوک نہیں سکتا ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نے اگر تھوڑا سا اپنا ڈیزائن بدل لیا اور کچھ دعائیں وغیرہ پڑھنے لگے جبکہ ان کا ماذا اللہ متن بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ جو کچھ ہے وہ عربی میں ہے عربی ہمیں اتنی آتی نہیں تو ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ دین ہماری جیب میں پڑا ہے ہم ہی سب سے بڑے متقی ہیں ہم ہی سب سے بڑے اللہ والے ہیں ہم ہی سب سے بڑے پرہزگار ہیں یہ سبیلیں یہ انجمنیں یہ شبیداریاں یہ مجلس و ماتم ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ فرمایا آپ نے تو آپ کا تقویٰ وہ ہے جو آزاداری کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے اور رسول تقویٰ کے معنی یہ بتا رہے ہیں کہ یا علی حبو کا تقویٰ علی تمہاری محبت کا نام تقویٰ ہے حبو کا تقویٰ و ایمان تمہاری محبت تقویٰ ہے تمہاری محبت ایمان ہے نمازیں تو ادھر بھی ہو رہی تھی روزیں تو ادھر بھی ہو رہے تھے جو آوازیں سن رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی الہدش الہدش کی صدایں بلند ہو رہی تھی ہاں آزادارو بڑی رونک ہوتی ہے جب تک گھر میں تازیہ رہتا ہے آزا خانہ سجا رہتا ہے چاہنے والے آتے ہیں دکھیہ ماں کی تمنہ پوری ہوتی رہتی ہے بابا میرے بچے پر روے گا کون بابا میرے حسین کا ماتم کون کرے گا مگر جب تازیہ کے رخصت ہونے کا زمانہ آتا ہے تو گھر میں ایک عجیب ویرانی چھا جاتی ہے جب کربلا کا مہمان آتا ہے تو گھر میں بڑی رونک ہو جاتی ہے مگر جب حسین رخصت ہونے لگتے ہیں تو ایسا مل ہوتا ہے کوئی بھرے گھر کو لوٹ کے لے گیا آپ بتائیے جب ہمارے گھروں سے ذریعہ مبارک رخصت ہوتی ہے ہماری بہنوں کا کیا حال ہوتا ہے بچیوں کی کیا قیفیت ہوتی ہے جب فاطمہ کا لال رخصت آخر کے لیے آیا ہوگا تو خیام حسینی کا کیا عالم ہوا ہوگا اس لیے کہ حسین تو اس وقت رخصت ہوئے ہیں جب نہ قاسم تھے نہ عباس نہ علی اکبر تھے نہ انہوں محمد فاطمہ کا لال اتنا اکیلا ہو چکا تھا کہ کوئی خیمہ کا پردہ اٹھانے والا نہ تھا کبھی دہنی طرف دیکھتے تھے کبھی بھائی طرف دیکھتے تھے ایک مرتبہ در خیمہ کے قریب آکے آواز دی یا زینب و یا امہ کلسوم و یا سکینہ تو یا رقیہ علیکنہ من السلام بہن زینب تم پا میرا آخری سلام امہ کلسوم تم پا میرا آخری سلام امہ لیلہ میرا آخری سلام قبول کرو اس کے بعد کہنے لگے ماں کی کنیس فضہ حسین کا آخری سلام قبول کر میرا دل کہتا ہے فضہ نکہ ہوگا شہزادے کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا کیا اسی دن کے لیے گہوارا جھلا جھلا کے پالا تھا آخر میں کہنے لگے سکینہ بی بی اب بابا کہ کے نہ پکارنا سکینہ شمر تماشے مارے تو صبر کرنا کانوں سے گوشوارے چھینے تو صبر کرنا سانی زہرہ آگے بڑھیں خیمے کے پردے کو الٹ دیا کہا بھئیا خیمے میں آ جائیے حسین ایسے عالم میں آئے کہ دامن پا اباس کا لہو سینے پالی اکبر کا لہو چہرے پالی ازغر کا خون زینب نے صورت دیکھی کہا بھئیا یہ کیا عالم ہے تو کہنے لگے بہن میرا بیٹا مر گیا میرا گھر اجڑ گیا پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرہ میں بہن ہاتھ تھام کے تھر رہے تھے پاؤں شہے دشنا کام کے سر دوش پر تھا زینبِ عالی مقام کے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے سلس جا تھے کہ اب تک نہ مر گئے ارے پرسہ تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہیں خاک اڑائی ہیں آسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں ارے سر تھا حسینِ بیکسو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں یہ سن کے بیبیوں کے جگر پر چھری چلی زینب زمین پہ گر کے پکاری کہ یا علی سر خفی جہاں کہیں سباب پر جلی جاتا ہے سرکشوں میں کونین کا ولی ارے بیکس کو غصرہ ہے اخی کا نہ پسر کا نہ بھائی کا ارے بابا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا ایک مرتبہ نجف کا رکھ کر کے کہا بابا میرا بھائی جا رہا ہے امہ کی کمائی رخصت ہو رہی ہے سہدانیوں میں شور ہوا یتیموں کے سہارے خدا حافظ بے قسوں کے والی خدا